پروگرم آواز جرس کے سامین کے خدمت میں محمد احمد کا سلام و عادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موزہ سامین آج کس پروگرم میں ہم آپ کا تقدیر اور ایمان بالقدر کے بارے میں کچھ مفید باتیں بتائیں گے آپ کی تقدیر میں کیا ہے آپ کامیاب ہیں یا ناکام آپ کی آرکھوں میں پوری ہوں گی یا زندگی بارا آپ یوں ہی ہاتھ ملتے رہیں گے اس کا صحیح علم کسی کو نہیں ہے آپ کے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے جس سے آپ اپنی تقدیر کی اثر حقیقت معلوم کر سکتے ہیں ویم و گمان قیاس اور اندازوں سے اگر کوئی اشارہ ملے بھی تو وہ ہرگز قابل اعتماد نہیں ہیں اس لئے آپ کے معلوم کرنے میں ہرگز اپنا وقت صرف نہ کیجئے کہ آپ کی تقدیر میں کیا ہے یہ علم نہیں جہالت ہے دانائی نہیں ہماکت ہے مسلمان کو جن حقیقتوں پر ایمان رکھنا چاہیے ان میں سے ایک ایمان بالقدر بھی ہے تقدیر پر ایمان رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ دل سے یہ حقیقت تسلیم کر لیں کہ آپ کو صرف وہی کچھ حاصل ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کی مقدر میں لکھ دیا آپ کی تقدیر میں جو نہیں ہے وہ ہرگز آپ کو میسر نہیں آسکتا لیکن آپ کی تقدیر میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ نہ آپ کو معلوم ہے اور نہ کسی طرح معلوم ہو سکتا اس لیے زندگی کے کسی مرحلے میں بھی آپ کے سوچنے کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ کی تقدیر میں کیا ہے آپ کے سوچنے اور فکر کرنے کی بات اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ آپ جو عرضو رکھتے ہیں اسے پورا کرنے کیلئے آپ کیا کچھ کر رہے گی تقدیر بنانا اور فیصلہ کرنا اللہ کا کھام ہے آپ کا کام صرف یہ ہے کہ جو کچھ چاہتے ہیں اس کے لیے انتق نعمت کریں اور کسی وقت بھی معیوشی اور کمہمیتی کا شکار نہ ہو تقدیر پر انسان کی ایک گمراک ان تعبیر اکثر زندگیوں کو برباد کر ڈالتی اس تعبیر کے چڑکر سے اللہ کی بنا مانگیے اور اگر اس کا سایہ آپ پر پڑ رہا ہو تو اس سے بھاگ نکلنے کی کوشش کیجئے آس پس حمد قاہل اور آرام طلب لوگ اپنے ناکارہ پن کو ایمان بلکڑ کا نام دے کر خود کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دینے کی گمراک ان کوشش کرتے ہیں وہ اپنی قائلی کم حمدی اور آرام طلبی کے لیے اس یاسنگیز جملے کا سارہ دیتے ہیں کہ تکتیری خراب ہے ان کی سستی قائلی پست حمدی اور ناکارہ پن پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس عمل کی دنیا میں جہاں شمل روز ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی مسلسل کوشش ہو رہی ہے ان قائلوں کے نزدیک ان کی بے عملی پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کی ناکامی اور نامرادی کی ساری ذمہ داری ان کی تقدیر پر ہے کس قدر دھوکے میں ہیں یہ لوگ اور کیسی عجیب و غریب ہیں ان کی مندق ان کی خست حالی اور پستی کی ذمہ داری خود انہیں بھی اچھی طرح معلوم ہیں کس قدر احرکانہ اور جاہلانہ ہیں ان کا طرز عمل اور انداز فقر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کامیاب ہو آپ تابناک زندگی کے مالک ہو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک پاکیزہ عرضو نہیں مگر اس حقیقت سے کون انکار کی جورت کر سکتا ہے کہ محض عرضو رکھنے سے کوئی عرضو پوری نہیں ہوتی عرضو کیسی آلہ اور پسندیدہ ہو محض اس وجہ سے وہ کبھی پوری نہیں ہوگی کہ آپ کی سینے میں پرورش با رہی ہیں اسبات کی اس دنیا میں یہ قطن ان کی نہیں ہے اس کارگار حیات میں آپ کے لیے یہ سوچنے کا نہ کوئی جواز ہے اور نہ ہی فائدہ کہ آپ کی تقدیر میں کیا ہے آپ کے سوچنے اور فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ جو عرضو رکھتے ہیں اس کے لیے آپ کی فکر و سائی دور دروپ جانفشانی لگن اور مسلسل کوشش اور کابش کا کیا حال ہے ایمان بالقدر کی غلط تعبیر کر کے زندگی کو گوانے والے کچھ کوتار اندیش اور فکر و بصیرت کے مفلس اگر ہاتھ میں رات رکھ کے اپنی قسمت کو رو رہے ہیں تو آپ ان پر افسوس کرنے میں اپنے دو لمحے بھی ضائع نہ کیجئے یہ ہرگز اس لائک نہیں ہے کہ ان کے گمرا کن فکر عمل پر کوئی ہوش اور خرد رکھنے والا توجہ کریں اللہ اسمانہ تعالی کی بکشی ہوئی دیبنا قوتوں اور صلاحیتوں کو مفلوش کر کے اپنی ناکامی کے لیے آپ تقدیر کی خرابی کا بہنہ حرکش نہ کیجئے بلکہ خود کو ٹھٹولنے کی عمد کیجئے اور اپنا کڑا جائزہ لیجئے اس جائزے میں آپ جو وقت بھی صرف کریں گے کامیابی کی منزلیں تیک کریں گے آگے بڑھیں گے اور اپنے مقصود سے قریب ہوں گے اس کے برقلا اگر آپ تقدیر کا رونا ہی روتے رہے تو یہ ایک ایک لمحہ آپ ضائع کریں گے اور زندگی کی قیمتی مطا کو ضائع کریں گے اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی حماکتوں میں اس سے بڑی کوئی حماکت نہیں ہو سکتی کہ آدمی زندگی جیسے چیز کے لمحہ ضائع کر دے زندگی وہ قیمتی سرمایا ہے کہ اس سے زیادہ قیمتی سرمایا ہے تصور کی دنیا میں بھی آپ کے لیے نہیں ہو سکتا دنیا کی ہر نعمت کا نعمت ہونا زندگی پر محبوب ہے زندگی ہے تو ہر نعمت واقعی نعمت ہے اور زندگی نہیں ہے تو ہر نعمت بیکار ہے پھر یہ حقیقت بھی ذہن میں تازہ کر لی گئے کہ زندگی کا جو لمحہ آپ نے ایک بار ضائع کر دیا وہ ضائع ہو گیا اب وہ کسی قیمت پر آپ کو دوبارہ نہیں مل سکتا گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا جو گزر گیا گزر گیا یہ حقیقت آپ کے ذہن میں تازہ ہو تو کبھی ممکن نہیں کہ آپ کبھی اس متائے عزیز کو ضائع کریں گے دراصل زندگی کی قیمتی گھڑیوں کو وہی نادان ضائع کرنے کا زبردست چرم کر دیں جو شعور سے محرون ہوتے اور پھر یہ حقیقت بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لی جئے کہ اپنی ناکامی اور نامرادی کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنا بھی کوئی صحت مند انداز فکر نہیں ہے صحت مند انداز فکر رکھنے والے اس طرح کبھی نہیں سوچتے اپنی ناکامی کے آپ خود ذمہ دار ہیں آپ صرف اسی قدر پائیں گے جس قدر پانے کیلئے کوشش کریں گے اپنا مستقبل آپ خود بنائیں گے آپ بنائیں اور کوئی دوسرا بگاڑ دیں یہ بھی ممکن نہیں ہے اور آپ ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھے رہے اور مستقبل تابنات بن جائے یہ بھی ممکن نہیں ہے اور آپ شب و روز انتھت محنت کریں اور صرف ناکامی آپ کے ہاتھ میں آئے یہ بھی ممکن نہیں ہے سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کو صرف وہی ملتا ہے جو اللہ چاہتا ہے لیکن یہ بھی ایک روشن حقیقت ہے کہ جس پر اللہ کی کتاب گواہ ہے کہ اللہ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا وہ محنت کا بربور پھل دیتا ہے بے شک یہ فیصلہ کرنا بھی اسی کا کام ہے کہ کس محنت کا کیا پھل دے اور کس قدر دے لیکن بہرحال یہ تیع ہے کہ کیے کا پھل ضرور ملتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی اچھی آرگو سے سینے کو آراستہ کرے اس کے لئے کوشش اور محنت کا حق ادا کرے اور پھر وہ ناکام رہے اللہ سبانہ تعالیٰ کے ارشاد ہے انسان کے لئے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے جد و جہد کی ہے اور یہ بھی اسی کا ارشاد ہے میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور یہ فرمان بھی اللہ سبانہ تعالیٰ کہا ہے کہ ہر شخص کو جو کچھ بھی اس نے کیا ہے اس کا پورا پورا بدہ دیا جائے گا اپنی ناکامی پر پورنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ یہ سہی ہے کہ شکایت کا پیکر بن کر آپ بار بار آسوان کی طرف کرتن اٹھائیں اس اللہ کا چک پہ کریں جس کا شکر ہر حال میں آپ پر واجد ہے نہ یہ سہی ہے کہ آپ اپنی ناکامی کی ذمہ دار اپنے ارد گرد دھوننے کی تفرانہ آرکتے کریں اور نہ یہ سہی ہے کہ آپ اپنے مقدر پر مرستے رہے ہیں جس کا کچھ ہر آپ کو معلوم نہیں ہے اور جس کی واقعی حقیقت صرف اس کو معلوم ہے جس نے آپ کا مقدر بنایا ہے آپ کو صحیح کوشش کا حکم بھی دیا ہے اور آپ کو گوھر مقصود پارینے کے مسائل اور ضرائع اور صلاحیت نے بھی دی ہے جو چیز آپ کے آتا علم سے باہر ہے جس کے بارے میں آپ کے پاس قطع علم کا کوئی ادنا حصہ بھی نہیں ہے اس کے بارے میں خود ساکتا اور معلوم تصور اور گومان کو اپنی فکر و نظر کی بنیاد بنا کر اپنی زندگی کو برباد کرنا کہاں کی عقل مندی ہے جھٹک دیجئے ان اندیشوں کو ان بے بنیاد گومانوں کو اس غلط طرز فکر کو اور جس قدر جلد ممکن ہو وہم و گومان کی بھولولائیوں سے باہر نکلائی اپنی ناکامی یا کامیابی کے تنہا ذمہ در آپ ہیں اور کوئی نہیں ہے نصیب کو کوسنا دوسروں کو ملزم ٹھہرانا حرات کے شکوا کرنا آپ کا کام نہیں ہے آپ کے لیے یہ ہرگز زیوہ نہیں ہے یہ تو ان نادان گزدلوں کا کام ہے جو ناکامی بائیوسی اور جلت و پستی کو خود اپنا مقدر بنا لیتے وہ اپنی ذات سے بھی مایوس ہوتے ہیں اپنے صلاحیتوں سے بھی مایوس ہوتے ہیں دنیا سے بھی مایوس ہوتے ہیں اور اپنے اللہ سے بھی ان کا ذہن بھی مریض ہے اور ان کا دل بھی مریض ہے کامیابی آپ کا حق ہے یہ حق آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا یہ دنیا اسی لیے پیدا کی گئی ہے کہ یہاں ہر انسان کامیابی حاصل کرے کامیابی کا یقین پیدا کیجئے کامیابی کے کامل یقین کے ساتھ اپنے منزل کی طرف آئیے اور حوصلے کے ساتھ بڑھتے رہیے اپنے خیالات، افکار، جذبات، احساسات اور قوت امر سے کسی وقت بھی خود کو مایوس نہ ہونے دیجئے آپ کا سب سے بڑا سہارہ آپ کا سب سے بڑا وسیلہ اور آپ کا سب سے بڑا محرک آپ کا یقین ہے ہر چیز سے زیادہ اپنے یقین کی فکر کیجئے اس کو کسی حال میں مردہ نہ ہونے دیجئے یہی آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے یہ سرمایہ آپ کو کہیں اور سے نہیں مل سکتا اور اگر کسی دوسرے کے پاس ہو تو اس سے آپ کو قطرن فیض نہیں پہنچ سکتا آپ کو اگر فیض پہنچ سکتا ہے تو صرف آپ کے اپنے یقین سے یہ وہ سرمایہ نہیں ہے جیسے آپ کسی سے مستعات لیں یہ کرس بھی نہیں ملتا یہ سرمایہ آپ کے دل میں جنم دیتا ہے آپ ہی اس کو جنم دینے والے ہیں آپ ہی اس کو بڑھانے والے ہیں اور آپ ہی اس سے فیض اٹھانے والے ہیں اٹھئے اللہ پر بھروسہ کیجئے اس کی دیر ہوئی قوتوں پر بھروسہ کیجئے اپنی شخصیت پر اعتماد کیجئے آپ خود کو بھول گئے اس لئے اللہ کو بھی بھول گئے اور اس لئے اس نے بھی آپ کو بھولا دیا پھر آپ کو کامیابی کیسے ہوگی فکر مایوسی کے شکنے اپنی پیشانی سے دور کیجئے چہرے پر یقین کی رونک پیدا کیجئے آنکھوں میں کامیابی کی چمک پیدا کیجئے اپنے زورے بازو پر اعتماد کیجئے مسلسل محنت یان تک ود و جہت اور منزل کو پارے رہے کی تڑپ پیدا کیجئے زندگی سے فیض اٹھائیے اپنی زندگی سے لوگوں میں بھی زندگی پیدا کیجئے یہ دنیا آپ کے لئے بنائی گئی ہے یہاں جو کچھ ہے آپ کے لئے ہے یہ رونک یہ بہار یہ زینت یہ مال و طولت یہ آرام و آسائش یہ کامرانیا یہ مادی و آسائد یہ عزت و اقتدار سب کچھ آپ کے لئے ہے قرآن حقیم میں شاہد باری تعالی ہے جس کا ترجمہ ہے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا ہے جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے نکالا تھا اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی بات نعمتیں ممنوع کر دیں یہ ساری نعمتیں دنیا کی زندگی میں بھی مومنوں کے لئے ہیں اور قیامت کے روز تو خالص انہی کے لئے ہوں گی یہ دنیا میدان کارزار ہے آپ کو بے پناہ قوتیں اور بے شوار وسائل اسی لئے دیا گئے ہیں کہ آپ یہاں براور کچھ کرتے رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں اپنا تابناک مستقل تیار کریں عزت و اقتدار عظمت و سربلندی سب کچھ اللہ کے قبطے میں وہی دیتا ہے جس کو بھی دیتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نافرمان بندوں کو تو ان نعمتوں سے نوازے اور آپ کو معلوم کرتے ہرگز نہیں ہو سکتا یہاں سب کچھ آپ کے لئے ہے شرط صرف یہ ہے کہ آپ اپنے اندر اس کامیابی کا یقین پیدا کریں محنت جان فشانی اور دندائی کو اپنا شاہر بنائیں اور کسی بھی وقت حمت نہ ہا دیں آپ محسوس کریں گے کہ اپنی تقدیر آپ خود تعمیر کر رہے ہیں ارشاد باری طالع ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے تو کوئی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو اس پر یقین نہیں رکھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو ہمیشہ پر امید رہنے اور اللہ سے خوشکوان رہنے کی تاقید فرمائی ہے اللہ کا ارشاد ہے میں اپنے بندوں کے بارے میں ویسا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمانت دیں اور سامین ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائیں آمین آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ آباز جرس کے سامین کے خدمت میں